نمسکار دوستو ڈلی پولیس کی ایس آئی ٹی نے شکروار دس جنوری کو بہت بڑا خلاصہ کیا ہے پانچ جنوری کو یعنی رویوار کو جے اینیو کیمپس میں جو ہنسہ ہوئی تھی اس کے پیچھے کوئی بہاری تطووں کا ہاتھ نہیں تھا وہ حملہور یونیوریسٹی کے باہر سے نہیں آئے تھے یا ان کا واسطہ اے بی وی فی سے یا سنگ سے نہیں تھا یہ حملہ لیفٹ اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے کیا گیا تھا اور اس حملے میں خود اسٹوڈنٹ یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے آئیشی گھوس وہ خود شامل تھی آپ کو یاد ہوگا وہ درش سارے کہ انہوں نے اپنے سر پر پٹیاں باندھی ہوئی تھی ہاتھ پر پلاسٹر چڑھایا ہوا تھا اور سیتہ رہام یہ چوری سے لے کر کے دیپی کا پادرکون تک یونیوریسٹی کیمپس میں پہنچ کر کے اس کو دلاسہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی اور پریانکا بادرہ راحل گاندھی ورندہ کرات ڈی راجہ تمام وپکشی دلوں کے نیتہ ان کے بیان جرہا سنیے نکال کر کے کیا کیا کہا تھا انہوں نے اس ہنسہ پر لیکن دلی پولس کی ایس آئی ٹی نے جو جانچ پرطال کی ہے اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ایس آئی ٹی کے سروے سروہ جو ہے ٹرکی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ہنسہ میں شامل اسٹوڈنٹ کے فوٹوگراب بھی ہیں ثبوت بھی ہیں اور تمام پریشتیتیاں جو انہوں نے کریئٹ کی اور جو حملے کیے اور جس طریقے سے پیری آر ہوسٹل میں چن چن کر کے چھتروں پر حملے کیے ایک ایک کمرے کو کھلوا کر کے حملے کیے اس کے پرمان ان کے پاس ہیں انہوں نے دس چھتروں کے نام میڈیا کے سامنے کھول دیئے ہیں ان کے چتر جاری کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ادھکانش جو لیفٹ کی اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں اسٹوڈنٹ فرنٹ آف انڈیا آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسییشن اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہیں اور ان کے نام ایک چنچن کمار ہے جو پورو چھتر ہے لیکن کیمپس میں ہی رہ رہے ہیں پنکج مصرا ہے آئیشی گھوش جو اسٹوڈنٹ یونین کی اسٹوڈنٹ کی اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ اور جنہوں نے پورا ڈراما کیا کہ جیسے ان پر اٹیک ہوا ہو ان کا سرف اوٹ گیا ہو پنکج کمار واسکر ویجے سجیتا تعلق دار پریہ رنجن ڈولن ساونت یوگیندر بھاردواج اور اور وکاس پٹیل ان حملہ وروں کے نام ہیں اور کچھ چینل یہ چلا رہے ہیں کہ ان میں سے دو یوگیندر بھاردواج اور پنکج مصرا اے بی بی پی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے یوگیندر بھاردواج کے بارے میں ڈلی پولیس کی ایسائی ٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس نے ایک گروپ بنایا تھا اگینسٹ لیفٹ یونین کر کے اور چھاتروں کو ایگزوٹ کیا تھا ان پر کیا آروپ ہیں یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے پر ایسائی ٹی کے پرمک کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم نے کسی چھاتر کو چھاتر نیتا کو ڈیٹین نہیں کیا ہے حراست میں نہیں لیا ہے گرفتار نہیں کیا ہے ابھی ان سب کو جن کی پہچان کر لی گئی ہے نوٹیس ایشو کیے گئے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے کس لیے پہنچے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے کیوں تھے ان کے چہروں پر ناکاب کیوں تھے جو پہلی پرتکریہ آئی ہے آئیشی گھوش کی طرف سے کیونکہ انہوں نے بھی آج ایچ آرڈی کے سیکرٹری سے ملاقات کی تھی چھاتر یونین کے ساتھ اور وی سی ایم جگدیش کمار کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ایچ آرڈی سیکرٹری نے اور یہ تیہ ہوا کہ تیرہ جنوری سے سکشن ستر شروع کیا جائے اس کے بعد جب میڈیا سے آئیشی گھوش بات کر رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ ایس آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ جو چھاتر ہنسہ میں شامل تھے ان میں خود آئیشی گھوش بھی تھی تو آئیشی گھوش نے بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ کہا کہ کیا میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا دکھائی دیا جبکہ وہاں سے جو ویڈیو میڈیا میں پرساریت ہوا ہے اس نے صاف طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے اسٹوڈینٹس کا نیترتو کر رہی ہیں اور تیج گتی سے کسی طرح بڑھ رہی ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور چہرے پر نکاب ہیں اور ایس آئی ٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اس سمجھ کا ہے جب دوپہر بعد قریب ساڑھے تین بجے یہ لوگ پیریئر ہوسٹل میں پہنچے اور انہوں نے چن چن کر کے ان چھاتروں پر حملے بولے جو ریجسٹریشن کرانا چاہتے تھے اور جو ریجسٹریشن کے لیے انسسٹ کر رہے تھے محیم چلا رہے تھے انہوں نے چھاتروں کو سبق سکھانے کے لیے ان کے کمروں میں گھس گھس کر کے کمروں کے دروازوں پر نوک کر کر کے ان کو نکالا اور ان کو پیٹا اور اس کے بعد جب شام کے سمجھ سابرمتی ہوسٹل کے سامنے پیس میٹنگ چل رہی تھی اس سمجھ پھر نکال پوس چھاتر وہاں پہنچے جن کے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے ہوکیاں اور کرکٹ کھیلنے والے بیٹ وغیرہ تھے انہوں نے سابرمتی ہوسٹل میں گھس کر کے پھر چھاتروں پر حملے کیے ایسائی ٹی پرمک جوئے ٹرکی نے یہ اسپسٹ کیا کہ کس طریقے سے پہلی جنوری سے ہی یہ چار چھاتر یونین سکریہ تھی کہ کسی طریقے سے ریجسٹریسن نہ ہو ان میں اے آئی ایس ایف اے آئی ایس اے ایس ای ایس ای ایس ای اور ڈی ایس ایف ان چار یونینوں کے لوگ تھے اور جو بھی اسٹوڈنٹ اپنے ریجسٹریسن کے لیے یونیورسٹی پہنچ رہے تھے کیمپس پہنچ رہے تھے ان کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی تھی ان کو ڈرائیا دھمکیا جا رہا تھا اور جو اپنا ریجسٹریسن کرانے پر ایڈامینٹ تھے ان کے ساتھ پھر پانچ جنوری کو الٹی میٹلی ہنسہ ہوئی مارپیٹ کی گئی اور اس سے پہلے انہی لوگوں نے تین جنوری کو سرور روم پہنچ کر کے سرور کو تہس نیس کیا چار جنوری کو جب اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا گیا تو انہوں نے اس کو پھر ایسی حالت میں کر دیا کہ وہ اب تک ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے وہاں کی سپلائی روک دی وہاں توڑ فوڑ کی گئی گارڈ کے ساتھ مارپیٹ کی گئی دلی پولیس کے اس کھلاسے کے بعد ان چہروں سے بھی نکاب اتر گئے ہیں جو اس کے پیچھے یعنی ہنسہ کے پیچھے اے بی بی پی کا بی جے پی کا گرہ منتری امیت شاہ کا اور دلی پولیس کا ہاتھ بتا رہے تھے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو ایکچول میں حملہ ور تھے جو اس پورے کانڈ کے جمعہ دار ہیں جو ریجسٹریسن کو روک رہے تھے جو ریجسٹریسن کے لیے پہنچنے والے چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ کر رہے تھے ان میں ڈر کا ماحول پیدا کر رہے تھے ان کو بچانے کے لیے پورا لیفٹ کا گرہو وہاں پر پہنچ گیا تھا رات کو ہی ان میں چہہی یوگیندری آدھو ہوں ڈی راجہ ہوں سیتہ رام یچوری ہوں برندہ کرانت ہو اور کانگریس کے دونوں نیحال ایک راہل گاندی ٹویٹ پر ٹویٹ کیے جا رہے تھے اور موڈی سرکار پر ناجی شاہ سن چلانے کا آروپ چسپہ کر رہے تھے اور ان کی بہن یعنی کانگریس کی راشتیہ مہا سچیو پریانکا وادرا ایمز پہنچ گئی تھی لیفٹ کے چھاتروں سے ملنے کے لیے اور جب ای وی پی کے چھاتروں نے ان سے شکایت کی کہ ان کے ساتھ بھی مارپیٹ ہوئی ہے تو پریانکا وادرا موہ فیرا کر کے دوسری طرف چلی گئی تھی یعنی انہوں نے جو گھائل ہوئے تھے سنگھرس میں ان میں بھی بھی بھید کیا انہوں نے کیول لیفٹ ونگ کے چھاتروں کے ساتھ بات کی ای وی بی کے چھاتروں کے ساتھ بات نہیں کی جبکہ وہ بھی گھائل تھے اور جس طریقے سے اس گھٹنا کے بعد سے لیفٹ ونگ کی اسٹوڈنٹ وی یونین اور ان کے سمرتھن میں دلی سے لے کر کے اور ممبئی تک سمرتھن میں لوگ سڑکوں پر اتر رہے تھے پردرسن کر رہے تھے ان کے چہروں سے بھی نکاب اتر گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے غلط بیانی کرتے ہیں غلط پرسپسن کریٹ کرتے ہیں غلط لوگوں کو شہ دیتے ہیں اور جن کا ہاتھ نہیں تھا جن کو لگاتار اکسایا جا رہا تھا ان کو یہ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہنسا کی ہیں جین یو کی اس تاجہ ہنسا اور دلی پولس کی ایسائی ٹی کی پرارمبک جانچ ریپورٹ سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ کیمپسز کو سلگایا جا رہا ہے وہاں اسٹوڈینٹس کو بھڑکا کر کے اکسا کر کے آگ لگانے کی پریاد کیے جا رہے ہیں اور سیاسی روٹیاں سیکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتے رہے بہت بہت دھنیواد